الہدین حویلی ریسٹورنٹ کے ذائقوں کی خوشبو بولی ووڈ تک پہنچی اور اسی خوشبو کے بعد بولی ووڈ کے دگج فلم ابینیتہ رضا مراد اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور وہے ممبئی سے چل کر سیدھے الہدین حویلی ریسٹورنٹ پہنچے انہوں نے وہاں کے لذیذ کھانوں کا لطف اٹھایا اور کھانے کی کافی تعریف کی آپ کو بتا دیں الہدین حویلی انڈین فوڈ کے ساتھ ساتھ اب عربیق فوڈ اور چائنیز سٹارٹر میں بھی دھمال مچائے ہوئے عربیق فوڈ میں سپیشل فل بکرہ مندی، ران مندی، چکن مندی اور ان کا سب سے مشہور ہے چکن برہ اس کے علاوہ چائنیز سٹارٹر میں چکن لولیپوپ، چکن چلی، چکن ڈریگن جو کافی مزیدار اور لذیذ ہے اور لوگ انہی ذائقوں کا لطف اٹھانے الہدین حویلی آ رہے ہیں ابھی حال ہی میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی اس شادی میں بھی الہدین حویلی کے کچھ شیف وہاں گئے تھے اور انہوں نے وہاں کئی ڈشے بنائی تھی جو وہاں پر لوگ انہیں کافی پسند کی تھی ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہاں کے جو کسٹمر کھانا کھانے آئے تھے ہم نے ان سے بھی بات کی کہ اپنی حویلی ریسٹورنٹ کے کھانے کے ذائقے کیسے ہیں سب ہی نے جتنے بھی اپنی حویلی کے ڈشے ہیں ان سبھی ڈشے کے ذائقوں کی جم کر تحریف کی اور اپنی حویلی ریسٹورنٹ کے ذائقوں کو سو میں سے سو نمبر دیئے بہت لذیذ بہت شاندار اور بہت یونک یہاں انتظام ہے کھانے کا اور یہاں کے جو اونر ہیں نئی بھائی وہ بھی باخلاق انسان ہیں ان کی اخلاق اور محبت کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ان کا یہ ہوتل نہیں کئی ہوتل اس طرح کے کئی ہوتل ان کے چل رہے ہیں رامپور میں اور شاہ دیگر اور جگہوں پر بھی شاہ دنوں نے ہوتل کھولیں بہت شاندار کھانا ہے بہت شاندار کھانا ہے بہت شاندار کھانے 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 سے بہت اچھا لگا اب بہت اچھا یہاں کا ٹیسٹ ہاں ہاں میرا نام رہیان ہے ماشاءاللہ بہت شاندار کھانے کھانے کا ٹیسٹ ہیا ماشاءاللہ ہمارے میں یہاں پر آئے سب لوگ اور سب لوگوں کو لے کر رہا ہمیں فیملی کو لے کر رہا ہے بہت اچھی ہے ماشاللہ انجوائیمنٹ کرنا ہے کھانے کا انجوائیمنٹ کرنا ہے بیٹھنے کا ہے دیکھتے کہ چھوٹا سا بینی ریزورٹ بھی ہے بچوں کو لوگ لے کر آتے ہیں ہاں پر انتظامات ہیں بچوں کو کھلونے کے ہیں پھر پسلن ہے اور بھی تمام یہاں پر فیصلیز ہے اری اری گھانس میں کھلے آستان کی نیچے بیٹھ کر کے لوگ کھانا کھاتے ہیں تو بڑا لوگ بات آتا ہے بھائی چکن کے آئٹم وہی وہی جانا چاہیے جہاں پر بیسٹ بنے سب سے اچھی بات یہ ہے قریمز حویلی یا آلہ دین حویلی یا ان کے جو بھی جتنے بھی ہوتلز ہیں ان سب کا ذائقہ نمبر ون